پیڈیا ای راہنما میڈیا ٹاک کر رہے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں کہا جائے ان کے لئے کمیشنز رکھنے کی الزامات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بقول ہمارے پیٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں تیسری طرف آپ نے شباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے پانچ گھروں کو اپنا کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر دیا اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پر شفٹ ہو گئے ہیں اور پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کوئی ساڑھے تین پونے چار سال رہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں سویمنگ پول بھی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹینس کوٹس بھی ہیں ہم لوگ تو کبھی اس سائیڈی کے اوپر کبھی گئی نہیں عمران خان بھی کبھی نہیں گئی آپ پتہ چلا انہوں نے آتے ہی آکے وہاں پہ کروڑوں روپیے سے وہ سویمنگ پول جو ہیں وہ رینویٹ کرا رہے ہیں وہاں پہ ٹینس کوٹس جو ہیں وہ رینویٹ کرا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے بقول ڈاکٹر مسادق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ اتنے خرچے کر رہے ہیں ان میں سے تھوڑا سا اگر وہ بچا لیں تو شاید نکل ہی ہے کوئی خرچہ لیکن بارال یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو الللے تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے رانا سناولہ کی پریس کانفرنس دی اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت انہیں جناب دکھ ہے کہ کس طریقے سے محمود خان نے اور پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلاح وہاں پہ تھا اور یہ تھا رانا سناولہ جو ہیں اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا آنکھیں بند کر کے اگر رانا سناولہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہا ہے اگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لندن میں اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گیا ہے یہ ہو گیا میں تو لٹ گیا مر گیا برباد ہو گیا رانا سناولہ نے اور نون لیگ میں اگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں پہلے آپ نے لوگوں کو مارا آپ نے نہتے لوگوں کی اوپر فائرنگ کی آپ نے خواتین کی بے حرومتی کی چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی اور آپ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے بین بھی آپ بھی ڈال رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا اس سے پہلے تحریکیں چلیں پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا عمران خان نے چیئرمن سی ڈی اے کو حکم دیا کہ ان کے ان کو سہولیات دی جائیں جے ایو آئی نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا جے ایو آئی کی ایکسپٹڈ یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انسار الاسلام کے نام سے وہ یہاں پہ آئے انہیں چیئرمن سی ڈی اے کو سی ڈی اے کو وزیراعظم نے برہراس حکم کھر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے حکومت نے ان کو عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جو گنڈا گردی جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا وہ سوشل میڈیا کی اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے میں صرف چند جھلکیاں اگر ہم دکھا سکیں تو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کچھ ہم نے میڈیا ہاؤسز میں یہ کوشش کی ہے کہ نیوز روم میں چلا جائے چند جھلکیاں تھی یہ ہم ڈیٹیل میں اور بھی انشاءاللہ یہ ہم یہ جو ابھی آپ نے کچھ فلمیں دیکھی ہیں یا جو ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں یہ سارے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں اقوام مطہدہ کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نہتے لوگوں کے اوپر خواتین کے اوپر بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا وہ اس کو جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں تیسری امپورڈن بات یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے اس وقت جس میں سپریم کورٹ نے شباز شریف اور حمزہ کے مقدمات کے اوپر جس طریقے سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اتھارٹیز نے اس کا تین جون کو اب یہ ٹرائل ہے دوبارہ کیس ہے کل اے آر وائی نے سکندر زلکر نین جو وہاں کے پروسیکیوٹر تھے جو شباز شریف کے ان کا انٹریویو چرایا ہے جس میں سکندر زلکر نین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایف آئی اے کے آلاف سران نے ان کو روکا کہ وہ کیس کو پروسیکیوٹ نہ کریں اور وہ یہ کیس جو ہے جو چالیس اگر آج میں دیکھ رہا تھا گجناوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے اوپر وہاں کا جو موب ہے وہاں پہ جو لوگ ہوئے انہوں نے موٹر سائیکل چور کو جو ہے وہ وہاں پہ مار دی ہے تشدد کر کے ایک طرف تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے دوسری طرف جو چالیس چالیس عرب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے وزیراعظم اور جو ہے وہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں انہیں اس لوٹیں کرتے پھر رہے ہیں یہ تو اس کا یہ تو ہمارا علمیہ ہے کہ موٹر سائیکل چور کو گجران والا میں آپ نے جو ہے وہ مل کے اس کو مار دی ہے اس لئے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا فرق ہو انصاف کا وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا یہ جو جلوں میں سارے پاکستان میں اس وقت جلوں میں فراڈ میں موٹر سائیکل چوری میں سائیکل چوری میں یہ لوگ بچارے اس وقت جلیں کاٹ رہے ہیں ان کی کتنی وہ قیمت ہوگی پچاس کروڑ ہوگی عرب روپیہ ہوگی یہ کہلہ شباز شریف کا ایک کیس سولہ عرب روپیہ کا شباز شریف اور حمزہ شبیہ اگر ان کے دیکھیں پنتالیس عرب روپیہ کے سولہ کیسز اس وقت عدالتوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کے پتلے ان کے اوپر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہے سائیکل چوری کر لی ہے اس نے جیب کتری کر لی ہے اس وقت سارا موب جو ہے مجمع کٹھا ہوکے چاہتا ہے ان کو جان سے ہی مار دیں یہ وہ انفورچنٹ ہے ہمارا سوسائیٹی کا بیہیوئر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے تیسری امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے ہم نے بات بھی کی ہے کہ سائفر جو آیا ہے اس کا اس کی انویسیگیشن ہونی چاہیے لگ ہو رہا ہے کہ اس وقت دیلی تیلیب اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیے ہوئے سواد یہ پیدا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت خط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کیوں کمیشن نہیں بنا رہی کیا وجوہات کیا ہے آخر ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا کونسٹیوشنل آفیس ہے انہوں نے لیٹر لکھا ہے ٹیل جسٹس صاحب کو یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی پھر آپ بتائیے کہ پاکستان سے ایک وفد حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو امریکن پاکستانی ہیں وہ پی ایم ایل این کے لابیسٹ ہیں یعنی نون لیگ کے لابیسٹ جو ہیں وہ ایک وفد لے کے اسرائیل کے صدر کو تیل ایبیب میں مل رہے ہیں اور اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے عمران خان کو اتارا گیا نواز شریف کو لایا گیا اچانک اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہمیں پتہ ہے شریف فیملی کے جو انڈین بلینرز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پھر اب کیوں لگ رہا ہے کہ تیل ایبیب اور واشنگٹن کا نیکسس انڈیا کے تھرو ان کے قریب ہو رہا ہے ان حالات کے پیش نظر میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں سپرم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی سائفر کی صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہمیں وجوہات بتا دیں ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائے ہو جائیں لیکن جو ایونٹس آ رہے ہیں بعد میں ان سے جو سسپیشن ہے پاکستان کے عام آدمی کی وہ بڑھ رہی ہے اور ہم ہرگز پاکستان کو جو ایک اسلام کا قلعہ ہے جو بنا ہی قائد عظم اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری فورن پولیسی ہے یہ کسی اور نے تیہ نہیں کی ہوئی یہ قائد عظم محمد علی جنہ نے تیہ کی ہوئی ہے سب سے پہلے قائد عظم محمد علی جنہ نے اسرائیل کی کنڈیمنیشن کی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے بانیے پاکستان کی بنائی ہوئی فورن پولیسی کو وائلٹ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ابھی تک اس کے اوپر وزیراعظم کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرانے کو کیوں تیار نہیں ہے کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے پہلے وہ بتا دیں کیوں تیار نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے تیسرا ہمارے بات یہ ہے کہ جو اس وقت بات چل رہی ہے دیکھیں ہم اس پالیمیان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے اور اس اسمبلی میں وابض آنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے راکین ہیں ان کے استیفے سپیکر منظور کر چکا ہے اور سپیکر کے پاس ریویو کرنے کا نظر سانی کرنے کا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں ہے تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ ریاض ایک لوٹا اسوسییشن کے چیرمن کو جالی اپوزیشن لیڈر بنا کے جو کہہ رہا ہے کہ تریخے انصاف میں میں ہوں لیکن میں دوزار تیس میں تو میں جو ہے وہ نونلی کا ٹکٹ لوں گا جو خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی میں تریخے انصاف میں ہوں لیکن تیس میں میں نونلی کا ٹکٹ لوں گا آپ مجھے بتائیے اس سے آپ سائن کرا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور کوئی آنڈریبل آدمی الیکشن کمیشن کا ممبر ہو چرمین ناب ہو کوئی آنڈریبل آدمی اس پروسس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں لے گا جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کا مطلب ہے وہ آنڈریبل نہیں ہے اور یہ جو کل الیکشن کمیشن کے ممبران جس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ تو مزاق ہے اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں اگر الیکشن کے انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور یہ ایک جالی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا اسوسییشن کے ذریعے وہ ہے اور اس کو کوئی نہیں مانے گا انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک بھرپور عدالتی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پھر آخر میں میں آنا چاہتا ہوں جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے اب اس الیکشن کمیشن کی حالت دیکھئے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس بلکل واضح جب آپ کے ممبر ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں مخصوص نشستوں پہ آنے والے اگلے ممبران آٹومیٹک نوٹیفائے ہو جاتے ہیں آج ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ممبران نوٹیفائے نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس حکومت میں جو نئی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ اس معاملے میں بڑے متمین بھی ہیں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک طرف بے شرمی بھی وافر مقدار میں ہے اور دوسری طرف متمین بھی بڑے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے شباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں باقی کسی بارے میں حساس نہیں اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے جس کے ایک ایک نمونہ جس کا ہر میکمہ میں بیٹھا ہے اس کے چار نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں جس کے اندر وزیر مملکت بھی شامل ہیں جس کے اندر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اور جو پیچھے بیٹھے پسے پردہ جو سامنے نہیں آتے لیکن وزارتیں چلا رہے ہیں صورتحال کچھ ایسے یہ ہے کہ بجلی کی شوٹ فال دس سال کے بعد ساڑھے چھ ہزار میگا وارٹ پہ پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ہب کو لال پیر اور پاک جن پاور پرانٹ بند پڑے ہیں ان کو پچھلے دو تین ہفتے سے اندر کا ان کے لئے بندبست نہیں کیا گیا امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پلانٹ جو بارہ سو میگا وارٹ کپیسٹی کے ہیں وہ صرف تین سو تیس میگا وارٹ پہ تمام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ شوٹ فال جو ہے وہ موجود ہے ہمارے دور میں ساڑھے تین سال میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک کہیں نہیں تھی اور کبھی تصور بھی نہیں ہم نے کیا کہ آٹھ سے دس پاور پلانٹ یا تو پچیس فیصد کپیسٹی پہ چلیں گے یا بند پڑے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس این دن موجود نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں ہم قوم کے پیسے بچا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کے یہ بھی منطق دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم